ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابی ملکہ سے سنا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافے سے خبر دیتے تھے کہ جو بھی کھجور کا درخت پیون لگانے کے بعد بیچا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیون لگایا ہے غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے نافے نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جن کو پیوندی کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا دی ہو کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھل بھی خریدار کی ملکیت میں آ جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چار لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ کھجور ہیں تو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے اور اگر انگور ہیں تو اسے خشک انگور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلے کے بدلے بیچا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسموں کے لیندے ان سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی کھجور کے درخت کو پیوندی بنایا پھر اس درخت ہی کو بیچ دیا تو اس موسم کا پھل اسی کا ہوگا جس نے پیوندی کیا ہے لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے تو یہ عمر دیگر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے عمر بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن عبی طلحہ انساری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ مخاضرہ ملامسہ منابزہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سات اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی کھجور کو زہوہ سے پہلے ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہم نے پوچھا کہ زہوہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ پک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آسکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی خریدار کا مال اپنے لیے حلال کرو گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو آٹھ ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے مجاہد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کا گابہ کھا رہے تھے اسی وقت میں آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مرد مومن کے مثال ہے میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن حاضرین میں میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا اس لیے بطور عدب میں چپ رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نو امام مالک نے خبر دی انہیں حمید تویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طائبہ نے پچھانا لگایا تو آپ نے انہیں ایک سا کھجور مزدوری میں دینے کا حکم فرمایا اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کمی کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس صفیان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے اوروانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو صفیان بخیل آدمی ہے تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ حشام نے خبر دی دوسری سند محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عثمان بن فرقد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حشام بن عروہ سے سنا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عائش رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ قرآن کی آیت جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال حضم کرنے سے اپنے کو بچائے اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھالے یہ آیت یتیموں کے ان سرپرسوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے مال کے نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اس خدمت کے عوض نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو بارہ معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں ابو سلمانے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیا جائیں تو اب شفاہ کا حق باقی نہیں رہا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو تیرہ معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے مال میں شفاہ کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہوں اور راستہ بھی پھیر دیا گیا ہو تو اب شفاہ کا حق باقی نہیں رہا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو چودہ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافینے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے موں کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑے تھے میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا پھر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برطن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے اس نے کہا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو تو دیکھ سکیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا دوسرے شخص نے دعا کی اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے سو اشرفی نہ دے دو میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر اتنی اشرفی جمع کر لی پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑ اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ وہ پتھر دو تہائی ہٹ گیا تیسرے شخص نے دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور سے ایک فرق جوار پر کام کرایا تھا جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا میں نے اس جوار کو لے کر بو دیا کھیتی جب کٹی تو اس میں اتنی جوار پیدا ہوئی کہ اس میں سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہہ خرید لیا کچھ عرصے بعد پھر اس نے آ کر مزدوری مانگی کہ خدا کے بندے مجھے میرا حق دے دے میں نے کہا کہ اس بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کہ یہ تمہارے ہی ملک ہیں اس نے کہا کہ مجھ سے مزاق کرتے ہو میں نے کہا میں مزاق نہیں کرتا واقعی یہ تمہارے ہی ہیں تو اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو پندرہ محتمر بن سلمان نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو عثمان نے ان سے عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں موجود تھے کہ ایک مسٹنڈا لمبے قد والا مشرک بکریاں ہاکتا ہوا آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے ہیں یاتیاں ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے ہیں یا ہبا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کے لیے ہیں چنانچہ آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو سولہ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا یا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں بادشاہ نے آپ سے پچھوا بہجا کہ ابراہیم یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا میں تمہیں اپنی بہن کے آیا ہوں خدا کی قسم آج روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے چنانچہ آپ نے سارا علیہ السلام کو بادشاہ کے یہاں بھیجا یا بادشاہ حضرت سارا علیہ السلام کے پاس گیا اس وقت حضرت سارا علیہ السلام وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ آئے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تُو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر اتنے میں وہ بادشاہ تھر رایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا ایرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف پڑا حضرت سارہ علیہ السلام وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر چنانچہ وہ پھر تھررایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے عبد الرحمان نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر حضرت حاجرہ بھی دے دو پھر حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح زلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروانے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور اب بن زمان رضی اللہ عنہ کا ایک بچے کے بارے میں جھگڑا ہوا سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی اطبا بن ابی وقاس کا بیٹا ہے اس نے وسیعت کی تھی کہ یہ اب اس کا بیٹا ہے آپ خود میرے بھائی سے اس کی مشابہت دیکھ لیں لیکن اب بن زمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور اس کی باندی کے پیٹ کا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی صورت دیکھی تو صاف اطبا سے ملتی تھی لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اے اب یہ بچہ تیرے ہی ساتھ رہے گا کیونکہ بچہ فراش کے تابع ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں صرف پتھر ہے اور اے سودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ اس لڑکے سے تو پردہ کیا کر چنانچہ سودہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے کبھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو اٹھارہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحیح رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ سے ڈر اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا نہ بن صحیح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اتنی اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا مگر واقعہ یہ ہے کہ میں تو بچپن ہی میں چرا لیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو انیس حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صلح رحمی غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلے میں کیا کرتا تھا کیا ان عامال کبھی مجھے ثواب ملے گا حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو بیس عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری پر ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کے چمڑے سے تم لوگوں نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا کہ مردار کا صرف کھانا منع ہے صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو اکیس لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن مسعب نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسی علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے وہ سلیب کو توڑ دالیں گے سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائس تاؤس نے خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلان شخص نے شراب فروخت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے پگلا کر فروخت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تئیس یونوس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے کہ میں نے سعید بن موسیب سے سنا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو تباہ کرے ظالموں پر چربی حرام کر دی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوبیس عوف بن ابی حمید نے خبر دی انہیں سعید بن ابی حسن نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عباس میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی روزی اپنے ہاتھ کی سنات پر موقوف ہے اور میں یہ مورتیں بناتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ میں تمہیں صرف وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک وہ شخص اپنی مورت میں جان نہ ڈال دے اور وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا یہ سن کر اس شخص کا سانس چڑ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس اگر تم مورتیں بنانا ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مورتیں بنا سکتے ہو ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ سعید بن ابی عربہ نے نظر بن انس سے صرف یہی ایک حدیث سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچھس آمش نے بیان کیا ان سے ابو زہا نے ان سے مسروق نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سور بقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو چکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی سوداگری حرام قرار دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھبیس یحجہ بن سلیم نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن امیہ نے ان سے سعید بن نبی سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر اہد کیا اور وہ توڑ دیا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور عجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستائیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی پہلے تو وہ وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو ملی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس ابن محیریز نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک انساری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لڑائی میں ہم لوڑیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے تو آپ اوزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھتی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتیس اسماعیل نے بیان کیا ان سے سلمہ بن کہل نے ان سے آتانے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام بیچا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس صفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ مدبر غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا تھا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو اکتیس لیس نے خبر دی انہیں سعید نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے البتہ اسے لانت ملامت نہ کی جائے پھر اگر وہ زنا کرائے تو اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے لیکن کسی قسم کی لانت ملامت نہ کی جائے تیسری مرتبہ بھی اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے بیچ ڈالے خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو چونتیس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عمرو بن ابی عمرو نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالی نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ بن تہائی بن اختب رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف کی گئی ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا وہ خود ابھی دلہن تھی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے پسند کر لیا پھر روانگی ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدا روحہ پہنچے تو پڑاؤ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی پھر ایک چھوٹے دسترخان پر حیث تیار کر کے رکھوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ولیمہ کی خبر کر دو صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر جب ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے پردہ کر آیا اور اپنے اونٹ کو پاس بٹھا کر اپنا ٹخنہ بچھا دیا صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے پر رکھ کر سوار ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پہتیس عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پہلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابی بکر بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کی عجرت اور کاہن کی عجرت سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سیتیس اون بن ابی جحیفہ نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھنا لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں اور ان کے پچھنا لگانے کے آلات توڑنے کا حکم دیا اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کتے کی قیمت باندھی کی ناجائز گمائی سے منع فرمایا تھا گودنے والیوں اور گدوانے والیوں سود لینے والوں اور دینے والوں پر لانت کی تھی اور تصویر بنانے والے پر بھی لانت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ارتیس ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منحال نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی لوگ بھلوں میں ایک سال یا دو سال کے لیے بیعظ سلم کرتے تھے یا انہوں نے یہ کہا کہ دو سال اور تین سال کے لیے کرتے تھے شک اسماعیل کو ہوا تھا آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی خجور میں بیعظ سلم کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم کو اسماعیل نے خبر دی ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا کہ بیعظ سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ وزن میں ہونی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتالیس صوفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منحال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ خجور میں دو اور تین سال تک کے لیے بیعظ سلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کس چیز کی بیعظ سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چالیس صوفیان نے بیان کیا ان سے ابی نجیح نے ان سے عبداللہ بن کثیر نے اور ان سے ابو منحال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لیے بیعظ سلم ہونی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتالیس عمرو نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو البختری تائی سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حجور کے درخت میں بیعظ سلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ درخت پر پھل کو بیچنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا چیز وزن کی جائے گی اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے اور معاذ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے کہ ابو البختری نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا پھر یہی حدیث کو بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھالیس عمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے حسود نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی لوہی کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاون عمش نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نخی کے سامنے بائے سلم میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مقررہ مدت کے لیے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہی کی زرہ گروی رکھ دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو باون صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے ان سے عبداللہ بن کسیر نے ان سے ابو المنحال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں میں دو اور تین سال تک کے لیے بائے سلم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بائے سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ مدد کے لیے کیا کرو اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے صفیان بن عائنہ نے کہا ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ پیمانے اور وزن کی تعیین کے ساتھ بائے سلم ہونی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترے پن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل ہونے کی مدد تک کے لیے بیچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نافے نے حبل الجبلہ کی تفسیر یہ کی یہاں تک کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اسے جن لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھپن جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفعہ کا حق دیا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل دیئے گئے تو پھر حق شفعہ باقی نہیں رہتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاون ابراہیم بن مائسرہ نے خبر دی انہیں عمرو بن شرید نے کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور فرمایا کہ اے سعد تمہارے قبیلے میں جو میرے دو گھر ہیں انہیں تم خرید لو سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ بخدا میں تو انہیں نہیں خریدوں گا اس پر مسور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جی تمہیں خرید نہ ہوگا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوار ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پانچ سو دینار ان کے مل رہے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں ان گھروں کو چار ہزار پر تو میں ہرگز نہ دیتا جبکہ مجھے پانچ سو دینار ان کے مل رہے ہیں چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو دے دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاون ابو عمران نے بیان کیا کہا کہ میں نے تلہہ بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں ان دونوں میں سے کس کے پاس حدیعہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انسٹھ ابو بردہ عامر نے خبر دی اور انہیں ان کے باپ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار خزانچی جو اس کو حکم دیا جائے اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ صدقہ ادا کر دے وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا میرے ساتھ میرے قبیلے اشر کے دو مرد اور بھی تھے میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلبگار ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص حاکم بننے کا خود خواہش مند ہو اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے یہاں راوی کو شک ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لن یا لفظ لا استعمال فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اک سٹھ عمرو بن یحیہ نے بیان کیا ان سے ان کے دادا سعید بن عمرو نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں فرمایا کہ ہاں کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کی تنخواہ پر چرائیا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ حشام بن عروہ نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں زاہری نے انہیں عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرتے وقت بنو دیل کے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا اور وہ بطور ماہر رہبر مزدوری پر رکھا تھا حدیث میں لفظ خوریت کے معنی رہبری میں ماہر کہیں اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر آس بن وائل کے خاندان سے اہد کیا تھا اور وہ کفار قریشی کے دین پر تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا اس لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں اور غار سور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاقید کی تھی وہ شخص تین راتوں کے گزرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کے سواریاں لے کر وہاں حاضر ہو گیا اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر بن فہیرہ اور اس دیلی رہبر کو ساتھ لے کر چلے یہ شخص ساحل کے کنارے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا تھا صحیح بخاری حدیث مردو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنویل کے ایک ماہر رہبر سے مزدوری تے کر لی تھی وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالہ کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ وہ تین راتوں کے بعد صبح صویرے ہی سواریوں کے ساتھ غار سور پر آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2264 عطاب بن عبی رباہ نے خبر دی انہیں صفان بن یعالی نے ان کو یعالی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائش عسرہ غزوہ تبوک میں گیا تھا یہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ قابل اعتماد نیک عمل تھا میرے ساتھ ایک مزدور بھی تھا وہ ایک شخص سے جھگڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے مقابل والے کی انگلی چبا ڈالی دوسرے نے جو اپنا ہاتھ زور سے کھینچا تو اس کے آگے کے دانت بھی ساتھ ہی کچھے چلے آئے اور گر گئے اس پر وہ شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پہنچا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت ٹوٹنے کا کوئی قصاص نہیں دلوایا بلکہ فرمایا کہ کیا وہ اپنی اونلی تمہارے موں میں چبانے کیلئے چھوڑ دیتا راوی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا جس طرح اونٹ چبا لیا کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پینسٹھ عبداللہ بن نبی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے دادا نے بلکل اسی طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کا ہاتھ کٹ کھایا دوسرے نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی قصاص نہیں دلوایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے آسٹھ عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی یہ دونوں حضرات سعید بن جبیر سے اپنی روایتوں میں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ روایت کرتے ہیں ابن جریج نے کہا میں نے یہ حدیث اوروں سے بھی سنی ہے وہ بھی سعید بن جبیر سے نقل کرتے تھے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اور ان سے ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دونوں موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھایا وہ دیوار سیدھی ہو گئی یعالی نے کہا میرا خیال ہے کہ سعید نے کہا خضر علیہ السلام نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور وہ سیدھی ہو گئی تب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے سعید نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کوئی ایسے چیز مزدوری میں آپ کو لینی چاہیے تھی جسے ہم کھا سکتے کیونکہ بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سڑ سٹھ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیرات صبح سے دوپہر تک کون کرے گا اس پر یہودیوں نے صبح سے دوپہر تک کا کام کیا پھر اس نے کہا کہ آدھے دن سے اثر تک ایک قیرات پر میرا کام کون کرے گا تنانچہ یہ کام پھر نصارہ نے کیا پھر اس شخص نے کہا کہ اثر کے وقت سے سورج ڈوبنے تک میرا کام دو قیرات پر کون کرے گا اور تم امت محمدیہ ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ درجہ حاصل ہوا اس پر یہود و نصارہ نے برا مانا اور وہ کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم ملے پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا حق تمہیں پورا نہیں ملا سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں زیادہ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اڑسٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کے مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ ایک ایک قیرات پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا پس یہود نے ایک قیرات پر یہ مزدوری کی پھر نصارہ نے بھی ایک ایک قیرات پر کام کیا پھر تم لوگوں نے آسر سے مغرب تک دو دو قیرات پر کام کیا اس پر یہود و نصارہ غصہ ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہارا حق ذرہ برابر بھی مارا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر اس شخص نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں زیادہ دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انہتر یحجہ بن سلیم نے بیان کیا ان سے اسمائل بن امیہ نے ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ اہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستر ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کے مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کا ایک کام صبح سے رات تک مقررہ عجرت پر کریں چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ کام دو پہر تک کیا پھر کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے تے کی ہے بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط رہا اس پر اس شخص نے کہا کہ ایسا نہ کرو اپنا کام پورا کر لو اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کام چھوڑ کر چلے گئے آخر اس میں دوسرے مزدور لگائے اور ان سے کہا کہ باقی دن پورا کر لو تو میں تمہیں وہی مزدوری دوں گا جو پہلے مزدوروں سے تے کی تھی چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا لیکن اثر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو تمہارا کام کر دیا ہے وہ بلکل بیکار رہا وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے تے کی تھی اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ اپنا باقی کام پورا کر لو دن بھی اب تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے لیکن وہ نہ مانے آخر اس شخص نے دوسرے مزدور لگائے کہ یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں یہ کام کر دیں چنانچہ ان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصے میں کام پورا کیا اور پہلے اور دوسرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب انہی کو ملی تو مسلمانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا یہی مثال ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکھتر سالم بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے تین آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے اتنے میں پہاڑ سے ایک تٹان لڑکی اور اس نے غار کا مو بند کر دیا سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ اپنے غلام وغیرہ کو ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا جب ان کے پاس لائیا تو وہ سوئے ہوئے تھے مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں اس لیے میں ان کے سرحانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام محض دیری رضا حاصل کرنے کیلئے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی اے اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا اسی زمانے میں ایک سال قہد پڑا تو وہ میرے پاس آئی میں نے اسے ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے چنانچہ وہ راضی ہو گئی اب میں اس پر قابو پا چکا تھا لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا اے اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کیلئے کیا تھا تو ہماری اس مسئبت کو دور کر دے چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھس کی لیکن ابھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیسرے شخص نے دعا کی اے اللہ میں نے چند مزدور کیے تھے پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دے میں نے کہا یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اونٹ گائے بکری اور غلام یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا میں مزاق نہیں کرتا سنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مسئبت کو دور کر دے چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل کر چلے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بہتر آمش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بعض لوگ بازاروں میں جا کر بوجھ اٹھاتے جن سے ایک مدمزدوری ملتی وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں شفیق نے کہا ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی سے اپنے ہی تین مراد لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تہتر عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا ان سے معمر نے بیان کیا ان سے ابن تاؤس نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے منڈی سے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا تھا اور یہ کہ شہری دہاتی کا مال نہ بیچیں میں نے پوچھا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ شہری دہاتی کا مال نہ بیچیں کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوہتر خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں لہار تھا میں نے عاص بن وائل مشرک کا کام کیا جب میری بہت سی مزدوری اس کے سر چڑ گئی تو میں اس کے پاس تقاضہ کرنے آیا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں تمہاری مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر جاؤ میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو اس وقت تک بھی نہ ہوگا جب تُو مر کے دوبارہ زندہ ہوگا اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا میں نے کہا کہ ہاں اس پر وہ بولا پھر کیا ہے وہیں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اور وہیں میں تمہارا قرضہ دا کر دوں گا اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اے پیغمبر کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور وہاں مال اور اولاد دی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچھتر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھے توران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے صحابہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سامپ نے ڈس لیا قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا ان کے کسی آدمی نے کہا چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کر اترے ہیں ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیز ان کے پاس ہو چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو ہمارے سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں اسے جھاڑ دوں گا لیکن ہم نے تم سے میزبانی کیلئے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا اس لیے اب میں بھی عجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ تے ہوا وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر دم کیا ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی قول دی گئی ہو وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا بیان کیا کہ پھر انہوں نے تیشدہ عجرت صحابر رضی اللہ عنہم کو ادا کر دی کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں سنانچہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے شعبہ نے کہا کہ ابو البشر نے ہم سے بیان کیا انہوں نے ابو المتوقل سے ایسا ہی سنا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے اتر صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ نے انہیں عجرت میں ایک سا یا دو سا غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کچھ کمی کر دیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستتر وحیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو عجرت بھی دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھتر یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے خالد ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو عجرت بھی دی اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہے کو دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھتر عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھ حمید تویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھنا لگانے والے غلام ابو طائبہ کو بلایا انہوں نے آپ کے پچھنا لگایا اور آپ نے انہیں ایک یا دو سا یا ایک یا دو مد راوی حدیث شعبہ کو شک تھا اجرت دینے کے لیے حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں سے بھی ان کے بارے میں سفارج فرمائی تو ان کا خراج کم کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاسی ابو بکر بن عبد الرحمان بن حارس بن حشام نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیا کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسی محمد بن جہادہ نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرہ سی اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے علی بن حکم نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرک و دانے کی عجرت لینے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو چوراسی جویریہ بن اسما نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دے دی تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کاشت کریں اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لے لیا کریں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافے سے یہ بیان کیا کہ زمین کچھ کرائے پر دی جاتی تھی نافے نے اس کرائے کی تعین بھی کر دی تھی لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو پچیاسی اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا تھا اور عبیداللہ نے نافے سے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معاملہ برابر چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلاوتن کر دیا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو چھے آسی امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں ایرج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاسی صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابن زکوان نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کسی کا قرض بھی میت پر ہے عرض کیا گیا کہ ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی پھر تیسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دریافت فرمایا اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں تین دینار ہیں آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ ان کی نماز پڑھا دیجئے ان کا قرض میں عدا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 2289 ابو زناد نے بیان کیا ان سے محمد بن حمزہ بن عمروالہ سلمہ نے اور ان سے ان کے والد حمزہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں انہیں زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا جہاں وہ زکاة وصول کر رہے تھے وہاں کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر لی حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے زمانت لی یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو سو کڑوں کی سزا دی تھی اس آدمی نے جو جرم اس پر لگا تھا اس کو قبول کیا تھا لیکن جہالت کا عذر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور رکھا تھا اور جریر اور اشعص نے عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ سے مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی زمانت طلب کیجئے کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی اور زمانت خود انہی کے قبیلے والوں نے دے دی حماد نے کہا جس کا حاضر زامن ہو اگر وہ مر جائے تو زامن پر کچھ دعوان نہ ہوگا لیکن حکم نے کہا کہ ذمہ کا مال دینا پڑے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نوے لیس نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیہ نے ان سے عبدالرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی زامن لا قرض مانگنے والا بولا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے انہوں نے کہا کہ تُو نے سچی بات کہی چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اسے دریائی پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے تیپائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے لیکن کوئی سواری نہیں ملی آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سراخ کیا پھر ایک ہزار دینار اور ایک اس مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں اور اس کا موبند کر دیا اور اسے دریائی پر لے آئے پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تُو اس تک پہنچا دے چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکیں دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے اندھن کے لیے لی لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں اس پر قرض خان نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا چنانچہ وہ صاحب اپنا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عدریس نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن مجید کی آیت لِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ کہ مطالق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موالی کے معنی ورثے کے ہیں وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اِمَانُكُمْ کا قصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصاری کے ناتہ داروں کو کچھ نہ ملتا اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی تھی پھر جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَازِلْ ہوئی تو پہلی آیت وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ منسوخ ہو گئی سواء امداد تعاون اور خیرخواہی کے البتہ میراس کا حکم جو انصار و مہاجرین کے درمیان معاخات کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا اور وسیعت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تہائی ترکے میں سے وسیعت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار دو سو بانوے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرانوے آسم بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے انصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسلام میں جاہلیت والے غلط قسم کے اہد و پیمان نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصار اور قریش کے درمیان میرے گھر میں اہد و پیمان کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چورانوے ابو آسم نے بیان کیا ان سے یزید بن نبی عبید نے ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی کا جنازہ آیا آپ نے دریافت فرمایا کیا اس میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر ایک اور جنازہ آیا آپ نے دریافت فرمایا میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا ہاں تھا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض میں عدا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچانوے عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے محمد بن علی باقر سے سنا اور ان سے جعور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہرین سے جزیہ کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح دونوں لب بھر بھر کر دوں گا لیکن بہرین سے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہیں آیا پھر جب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ جس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا قرض ہو وہ ہمارے یہاں آ جائے چنانچہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھی جسے سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا میں نے اسے شمار کیا تو وہ پانچ سو کی رقم تھی پھر فرمایا کہ اس کی دگنا اور لے لو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار دو سو چھانوے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب سے ہوش سمحالا تو اپنے والدین کو کسی دین اسلام کا پیروکار پایا اور ابو صالح سلمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سمحالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرتِ حبشہ کا ارادہ کیا جب آپ برک الغمات پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات قارہ کے سردار مالک بن دغنہ سے ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں اس پر مالک ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں آپ کو میں امان دیتا ہوں آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجئے چنانچہ ابن دغنہ اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دوگے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلح رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے چنانچہ قریش نے اپنے دغنہ کی آمان کو ماند لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آمان دے دی پھر ابنے دغنہ سے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تعقید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کر لیا کریں جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی اعزاء نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں ابن دغنہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائی تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ جنوباد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے پس پھر کیا تھا مشرقین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ابو بکر رضی اللہ عنہوں بڑے ہی رونے والے تھے جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا اس صورتحال سے اکابر مشرقین قریش گھبرائے اور سب نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا ابن دغنہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی ہے نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں در ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں پھر تو کوئی بات نہیں لیکن انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان ہم توڑیں لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے اہد ہوا تھا اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں کیونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان توڑ دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہی میں موجود تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری حجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ دو پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے حجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ حجرت کر کے چلے گئے بلکہ بعض وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جو حجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم بھی حجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کرو امید ہے کہ مجھے بھی جلدی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدہ ہوں کیا آپ کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ حجرت کریں ان کے پاس دو اونٹ تھے انہیں چار مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار دو سو ستانوے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لائی جاتا جس پر کسی کا قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کیا دا کرنے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو پھر جب اللہ تعالی نے آپ پر فتح کے دروازے کھول دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھانوے ابن ابی نجیح نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمان بن نبی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو میں خیرات کر دوں جنہیں قربانی کیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نانوے لیس نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ان کے حوالے کی تھی تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کو تقسیم کر دیں ایک بکری کا بچہ باقی رہ گیا جب اس کا ذکر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو موسیقا 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 موسیقا